ہیلو ایبیرون آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں میں اپنی چینل واریو برادرز پہ آج ہم بات کریں گے کہ ہم ایم ٹی فور کو کیسے یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایم ٹی فور کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کی ایپ کو اور اس کے بعد ہم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس جب ایپ آ جائے گی وہ کچھ اس طرح کی ہوگی اس کے اندر ہم سب سے پہلے اپنے اکاؤنٹ کو ایڈ کریں گے اگر ہمارا ریل اکاؤنٹ ہے تو ریل اکاؤنٹ کو اوپن ہے تو ہم یہاں پہ جا کے میری اکاؤنٹ میں جائیں گے میری اکاؤنٹ میں جانے کے بعد یہاں پلس کا جو نشان نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اگر ہمارا ریل اکاؤنٹ ہے تو لوگ ان ٹو یہ جو دوسری اپسن نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہم جائیں گے یہاں پہ ہم کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے جس بروکر کے ساتھ ہمارا اکاؤنٹ ہوگا اس بروکر کا نام لکھیں گے فور ایکسنیکس کے ساتھ تو ایکسنیکس کا یہاں پہ بروکر کا نام لکھیں گے لکھنے کے بعد ہمارا جس سرور پہ اس کا اکاؤنٹ ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم آگے پاک لوگین اور پاسفرڈ انٹر کریں گے تو وہ ہمارا کاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اگر ہم نے یہی پر ڈیمو اکاؤنٹ پر پریکٹس کرنی ہے میں تو یہی ریفر کروں گے پہلے اب ڈیمو اکاؤنٹ اوپن کریں اور ڈیمو اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد پریکٹس کریں اور اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ آپ اتنی سیکسیسپل ہو گئے ہیں کہ اب آپ ریل اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں دین آپ جو ہے اس کو ریل اکاؤنٹ اوپن کریں دیمو اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں اوپن ایڈ ڈیمو اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے اوپن ایڈ ڈیمو اکاؤنٹ پر جائیں گے جانے کے بعد فور ایکس ٹیم کے ساتھ ہی اوپن کر لیتے ہیں ڈیمو اکاؤنٹ تو ہمیں جو بھی یہاں پر چاہیے ہوگا ہم اس کے اوپر کلک کر لیں گے ہم اوپن کرتے ہیں ای سی این زیرو ڈیمو اکاؤنٹ ہم اس پر کلک کیا یہاں پہ اپنی ساری اوپشن پوٹ کی پوٹ کرنے کے بعد نیم یہاں پہ آ گیا نیم کے بعد نمبر آ گیا نمبر کے بعد ایمیل آ گی ایمیل کے بعد اکاؤنٹ ٹائپ کہ جی اپنی کس جو ہے وہ اس میں اوپن کرنا ہے ڈالر میں کرنا ہے یورو میں کرنا ہے پاؤنڈ میں کرنا ہے یہاں پہ لیوریس سیٹ ہرجی کا ڈوپوزیر مانڈ اپنے کتنی یقنی ہے وہ ہم یہاں پہ سیٹ کر لیتے ہیں ہم یا ہم پی دیکھیں چلیں تین ہزار سیٹ کرتے ہیں تین ہزار سیٹ کرنے کے بعد ہم یا پہ کریں گے اور کہہ رہا ہے جی چلی کیا ہمرف شبی لکھ دیتے ہیں کرتے ہیں کریں اکانٹ کرتے ہمارے پاس چاہتے ہیں چاہے اس کو لکھ لیں اور دن کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے ہمارا اکانٹ ہو جائے گا اکانٹ اوپن ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ ہم نے کس پیر کے اوپر کام کرنا ہے کس پیر کے پر کام نہیں کرنا اور ابھی ہمیں اس میں کچھ پیرز مزید اگر ایڈ کرنے ہیں تو ہم یہ پلس کا جو نشان ہے اس کے اوپر جائیں گے جانے کے بعد ہم اگر فر اگر میجر پیرز ہیں تو ہم ایف ایکس میجرز پر جائیں گے جو ہمیں پیر چاہیے وہ ہم پلیر سلیکٹ کریں گے جیسا کہ یورو یو ایس ڈی فر اگزمپل ہمیں چاہیے جو پر چاہیے ہم اس پر کلک کر لیں گے اور اسے کے ساتھ اگر ہم اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پین کا نشان جو نظر آ رہا ہے آپ کو ہم اس کو جو پر ہمیں نہیں چاہیے ہم ڈالک نشانتی سلیکٹ کرنے گے اس پر کے اوپر کسٹلیک کریں گے یہ جیسے پہ کلک کرتے ہیں یہ در پیر اس پر کلک کرتے ہیں یہ سلیکٹ ہو جائیں گے اوپر سے ڈیل کا بٹن کریں گے یہ ڈیل ہو جائیں گے اس طرح ہی ہم نے جو پیر ایٹ کیے تھے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یورو یو ایس جی ایٹ کیا تھا جی بی بی جی بی وی ایٹ کیا تھا وہ ہمارے پاس دیچے آگئے ہیں ابھی ہمارے پاس ہوم پیج آگئے ہے جس جو بھی پیر ہمیں چاہیے وہ آگئے ہیں ابھی ہمیں اس پر کام کرتے ہیں تو ہم اس پیر کے پیر سے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہم یہ پیر اوپن چارٹ کرتے ہیں اوپن چارٹ کرنے کے بعد ہم اس پیر کو دیکھتے ہیں یہ پیر ہمیں اب کس کیا ہم اس پی ٹریڈ لیں گے بائی کی لیں گے سیل کی لیں گے یہ ہمارے پاس پیر کا جو پیر ہمیں چاہیے تھا اس کا چارٹ اوپن ہو گیا اب چارٹ کو دیکھنے کے لیے ہمیں ٹائم فریم دیکھنا ہوتا ہے ٹائم فریم دیکھنے کے لیے ایک اوپر یہ کلوگ بنی ہے کلوگ کے اوپر نشان کے پر klik کریں گے تو ہمارے پاس سارا ہی تائم فریم آ جائے گا کہ ہمیں کس تائم فریم ہے اس کو چھاٹ کو دیکھنا ہے ایم ون میں دیکھنا ہے ایم فائف میں ایم فیفن میں ایم ثرٹین میں ایچ فور میں ڈے ون میں ہمیں کس میں دیکھنا ہے ہم جا دے ون میں دیکھتے ہیں اور ایسی جی زید کی ایک اور اپشن ہے وہ ہم پیش کے اوپر جب کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے پر ایک سرکل سے آ جاتا ہے اس سرکل کے اوپر بھی ٹائم فریم بنے ہوئے ہیں ہم جس ٹائم فریم میں کام کرنا چاہیں ہم اس پر کلک کر کے اس ٹائم فریم میں جا سکتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم جاتے ہیں week میں جاتے ہیں week میں جب ہم کلک کیا تو یہ week ہلا چارٹ ہمارا open ہو گیا ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں ہم an indicator کیسے add کر سکتے ہیں ہم ابھی کلک کریں گے جو ہمیں انڈیکیٹر چاہیے وہ ہم انڈیکیٹر ہمارے سامنے سارے آ جائیں گے ہم اس انڈیکیٹر پر کام کر کے اس کو کلک کریں گے اور وہ ہمارے پاس ایڈ ہو جائے گا جیسے فر ایسے یہ ایڈیٹیو سٹرانت انڈیکس ہے ہم اس پر کلک کرتے ہیں وہ ہم سے پوچھے گا جو بھی اس کے کرائیٹر ہم نے پیریڈ سٹ کرنا ہوگا وہ ہم سٹ کرنے کے بعد یہاں پر ڈن کریں گے وہ ہمارے پاس نیچے ایڈ ہو گیا ہے جیسے آپ کوئی بھی اس میں انڈیکیٹر اوڈ بھی کر سکتے ہیں ہم ایک اور ایڈ کر کے دیکھتے ہیں ہم نے سکرین پر کلک کیا ایپ پر نشان پر کلک کیا ہم انڈیکیٹر ویڈیوز آگے مین چاٹ آگیا اس پر ہم پلیس پر نشان پر کلک کریں گے یہاں پر ہم ایک اور بلینجر بینڈ ہے اس پر کلک کرتے ہیں جو بھی ہمیں یہ چاہیے سیت کرنے کے بعد ہم دن کریں گے وہ ہمارے پاس آ جائے گا اور اسی طرح اس کو ڈیلیٹ کرنا ہو تو ہم اسی پر کلک کرنے کے بعد ڈل کے نشان پر کلک کریں گے جو ہمیں نہیں چاہیے ہم اس پر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر ریسائکل کے بٹن پر کلک کریں گے وہ ہمارے پاس یہاں سے غائب ہو جائے گا اسی طرح جب ہم نے اس کے اوپر کوئی ٹریر لگانی ہے ٹریل لگانے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں یہ اوپر پلس کا نشان ہے اس کے اوپر جائیں گے پلس کے نشان پر جانے کے بعد جتنی ہمیں لورٹ سائز ہم نے اس میں سیٹ کرنا ہے وہ ہم یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں ہمیں ابھی 0.05 اس میں اگر ایسے ہوئی سیٹ ہے ہم اس میں اے کرنا جاتے ہیں 0.11T کر کے تو ہم یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اس میں زیادہ کرنا چاہے تو ہم 0.1 ایسے بھی کر سکتے ہیں کم کرنا چاہے ہیں تو ہم اس کو یہ مائنس 0.1 جو ہے یہاں پہ ایسے کلک کر کے یا جو ہمیں چاہیے وہ ہم یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پہ اس کو بائی کریں گے تو یہ بائی ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں یہاں سے بائی کیا اور جو کرن پرائیس چل رہی تھی وہاں پہ یہ بائی ہو گیا بائی ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس یہ ہمارا چارٹ فلا پیج تھا یہ ہمارا ہوم پیج ہے اور یہ ہمارا چارٹ فلا پیج ہے اس کے بعد یہ ہمارا مین مینیو آ رہت ہے جہاں پہ یہ ہمارا بیلنس ہماری ایکویٹی ہمارا پیج ہے جس کے اوپر ہم نے کام کر رہے ہیں وہ سب کچھ آ رہت ہے ابھی ہم نے کوئی بھی ٹیڑ لگا لیے اس کے اندر ابھی ہم نے ٹی پی یا ایس سیٹ کرنا ہے تو اس کے سیٹ کرنے کے لیے ہم اس پیج کے اوپر پریس کر کے لکھیں گے پریس کرنے کے بعد اس میں موڈیفائی آرڈر آئے گا ہم موڈیفائی آرڈر پر جائیں گے موڈیفائی آرڈر جانے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے جس پہ ابھی یہ ویلیو چال رہی ہے ہم اس پہ جانے کے بعد ہم جو ویلیو ہم نے رکھنی ہے وہ ہم ویلیو سیٹ کر دیں گے وہ ہمارا اس میں ٹی پی لگ جائے گا اور اسی طرح ہم جب اس میں ایس سیل ایڈ کرنا ہے ایس سیل ایڈ کرنے کے لیے جو اس کے لیو سیٹ پہ آپ کو نظر آرہا ہے جیسے کہ یہ ہے ہم اس میں کوئی بھی ویلیو پٹ کر دیں گے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ جائے گا یا یہاں تک ہم اس کو لوس برداشت کر سکتے ہیں اس کو یہاں پہ ویلیو پٹ کرنے کے بعد ہم اس کو موڈیفائی کر دیں گے موڈیفائی کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ واپس ہم اسی پیچ پہ آگئے ہیں اس پیچ پہ آنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اسی پیچ پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ نیچے ایک اوپن ہوگا اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ایس ایل بھی ہے اور ہمارا ٹی پی بھی سیٹ ہو گیا ہے یہ سب کچھ اس میں آ جائے گا اور ابھی اس کے بعد یہ ہمارے جو سائٹ پہ باہر آتا ہے اس میں ہماری ہسٹری آتی ہے ہسٹری کو ہم کیسے چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیپوزٹ جو ہم نے کیا وہ آجے گا بیلنس آجے گا یہاں پہ اوپر ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے جتنا کرائیٹریا چاہیے جتنے ہمیں ہمیں ہسٹری دیکھنی ہے وہ ہم کلک کر سکتے ہیں ابھی اکاؤنٹ ہم نے ابھی اوپن کیا ہے تو اس لئے ہماری ہسٹری تو نظر نہیں آئے گی اس لئے ہم یہاں پہ ہم کسٹم پیٹ بھی کر سکتے ہیں جتنا ہمیں ٹائم چاہیے وہ کر کے ہم اپنی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو نیوز وغیر آتی ہیں وہ ہم کیسے دیکھیں گے ہم یہ سائٹ پہ نیوز آلا ٹائب ہے یہاں پہ ہم جائیں گے جو نیوز آئے گی ہم اس کو نیوز کو دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پلیز لائک اور سبسکرائب اور کمنٹس لازمی کریے گا بیل آئیکن پہ پریس کریے گا ملتے ہیں اگلے اپیس اوٹ میں اگر آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں لیکھ سکتے ہیں صرف یہ ایڈوکیشن پرپس کے لئے ہے اور اللہ حافظ